اسلام علیکم ناظرین و حاضرین میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ لائیو وید طلت حسین کا دوسرا احتجاجی اپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں احتجاجی اس طرح سے ہے کہ اس وقت ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں رالپنڈی ڈسٹرکٹ بار اسوسیشن کے پریمسز سے جہاں پر بے تہاشا بکلہ موجود ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نہ تو امرجنسی لگی ہے اور جہاں پر پی سیو کو اطلاق ہوتا ہے ان میں سے ایک جگہ بارز اسوسیشنز ہیں اور دوسری جگہ پریس کلبز ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ دونوں کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں محمد عفض البٹ صاحب جو اس وقت پی ایف یو جے کی نمائندی کر رہے ہیں اور اسلام آباد پریس کلب کی بھی نمائندی کر رہے ہیں ہمارے پہلے مہمان ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج اس نشست میں شریک ہوئے ان کے برابر میں مشتاق منا صاحب موجود ہیں جو پریس کلب رالپنڈی کے پریزیڈنٹ ہے اور بولتا پاکستان جو اس وقت کم از کم ٹیلی ویژن کے حد تک خاموش ہے اس کے کوہ ہیست ہیں ہم نے نسر جاویز صاحب کو بھی دعوت دی تھی لیکن اپنی مصروفیات کے وجہ سے وہ آنی پائے بارہل مجھے یقین ہے کہ مشتاق منا صاحب ان کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیں گے مشتاق thank you very much for joining us عبادر احمان لودی صاحب اس وقت ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے اور وقلہ برادری کی نمائندی کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر انتہائی اہم رول ہے وقلہ برادری کا بالخصوص ایسے وقت پر جب ان کو ایک ایسی سپریم کورٹ کے ساتھ سامنا ہے جو وقلہ برادری کے تمام تر سٹینڈ کے باوجود پی سیو کے تحت اوٹ لے کر کورٹ کے اندر جج ساہبان براجمان ہے اور at the same time ان وقلہ برادران نے ان ججز کی نمائندگی بھی کرنی ہے جنہوں نے پی سیو کے تحت اوٹ نہیں لیا اور جن کے بارے میں کم از کم سیاسی جباتوں کا سٹیٹمنٹس کے حد تک اس بات کو وہ ری ایٹریٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ طاقت میں آئے گے تو ان ججز کو ری انسٹیٹ کیا جائے گا تو ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہم ان کو باقیادہ خوش آمدید کرتے ہیں اور کاشف عباسی صاحب جو مشہور پروگرام آف تاریکارڈ کے انکر ہیں صرف انکر ہی نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے مختلف کونوں سے ریپورٹنگ بھی کرتے آئے ہیں آج کل آف تاریکارڈ جو ہے وہ آف ایئر وائی ٹیلی ویژن ہے لیکن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام تر اپنے جو پولٹیکل بیوز کی جو زور شور ہے اور جو اس کے پیچھے طاقت ہے اس کے ذریعے اس پروگرام کے اندر شرک کریں گے کاشف تینکی بیر مچ فور جوائنگ اس پروگرام کا باقیادہ آغاز کرتے ہیں میں شوکر صدیقی صاحب کے سامنے معذر چاہتا ہوں عبادر امان صاحب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں صبح جب آپ اخبارات پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو قومی دھارے میں دو قسم کے ٹرنڈ نظر آتے ہیں ایک ٹرنڈ تو یہ ہے کہ آپ کو یعنی وکلا برادری کو اور صحافیوں کو جو اس وقت جہد میں مصروف ہیں موجودہ آئینی اور قانونی نظام منظور نہیں ہے کیونکہ اس کی نہ کوئی آئینی بنیاد ہے نہ اس کی قانونی بنیاد ہے لیکن اتا سیم ٹائم آپ کو کوٹس کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے میں یہ جانا چاہوں گا کہ جب ایمرجنسی لفٹ ہوگی اور پی سیو ویڈراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا تو جب تک کنسٹویشنل ریوائیول نہیں ہوگا بارز کوٹس کے ساتھ انٹریکٹ کس طریقے سے کریں گے مکمل طور پر بائی کارٹ جاری رکھیں گے یا احتجاجن ان کے ساتھ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کے ان ابتدائی الفاظ کے حوالے سے بات شروع کروں گا کہ آپ کو بار نے وہ عزت دی جو آپ کے مطابق شاید بہت زیادہ عزت تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید وہ عزت آپ کو نہیں دے سکے جس کے آپ اصل میں مستق ہیں مجھے بارہ مئی والا جو افضل بٹ صاحب نے تلت حسین یاد دلایا وہ بھی یاد ہے اور مجھے وہ تلت حسین بھی آج تک یاد ہے جب ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس تلت حسین نے عوام کے سامنے اس کو بیک فٹ پہ کھیلنے پہ مجبوط کیا جو آپ کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دو چینلز کھول کے اے آر وائے اور آج کا چینل کھول کے شاید ازادی صحافت کا وہ جو ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے اس پہ ہم نے حکومت میں عمل کر دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں صدقے دل سے کہ اس میں کمرشل کنسیڈریشنز آپ کے مالکان کی تو ہو سکتی ہیں ہم ان چینلز کو اس وقت آزاد سمجھیں گے جب لائیو بٹ تلت اس پہ لائیو جائے گا جب آف دی ریکارڈ کاشف اپاسی کا اس پہ لائیو جائے گا اور جب بولتا پاکستان اس پہ بولتا ہوا نظر آئے گا مشتاق منحاس اور نصر جعبید کے مقابل ہیں اب رہ گیا آپ کی بات گزارج یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں ایک لائن کھینج دی گئی ہے ہم کچھ لوگ لائن کے اس پار ہیں اور کچھ لوگ اس پار ہیں بھکلا کی جدو جہد اور جس میں اب سیول سوسائیٹی اور صحافی ہمارے آپ بھائی ہیں شامل ہو گئے ہیں یہ ان اقدامات کے بعد سامنے آئی نے عدلیہ پر کاری وار کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلا شکار اس نے چیف جسے صفتحار محمد چودری کو کیا اس تاریخی انکار کے بعد جو چیف جسے صفتحار محمد چودری نے اس تنہائی میں اور اس ماحول میں جب اس کے سامنے باوردی جرنیل بٹھا دیا گیا تھا اس کو مجبور کیا جارہا تھا کہ وہ نہ کرے وہ قبول کرے اس صورتحال کو اس نے نہ کر کے اس قوم کا جس طرح سر فخر سے بلند کیا ہے ہم اس کی ریوائیول کے لیے ہم اسی سر بلندی کے لیے آج میدان میں سرگرم ہیں یعنی پھر میں یہ سمجھوں کہ جب تک جو ججز جن کو حکومت کہہ رہی ہے کہ مازول کر دیا گیا ہے یا ڈیپوز کر دیا گیا ہے اور جن کو منسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہاؤسز ویکیٹ کر دیں اور بعد میں ان کو خیال آیا کہ ان کے تو شاید خود وہ ایک سال اسی ہاؤس میں رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد پر آج انہوں نے معذرت بھی کی ہے تو جب تک وہ ججز سے بحال نہیں ہوں گے ہمارا متفقہ مطالبہ طلعہ صاحب یہ ہے کہ تین نومبر کی وہ پوزیشن جو پی سی اور امرجنسی کے نفاظ سے پہلے کی تھی اور میں ایم ایڈنگ ورڈ مائنس دوز پی سی او ججز ہو ایف ٹیکن آتھ انڈر پی سی او مائنس کر کے ان کو جب تک وہ ریسٹور نہیں کی جائے گی پوزیشن ہم اس کو قبول نہیں کریں گے ہم نہ تو پی سی او کو مانتے ہیں نہ امرجنسی کو مانتے ہیں اور میں جی ارز کروں آپ سے بطور وکیل جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ہم نے جذبات بھی رکھنے آقل و دانش بھی رکھنی ہے بطور وکیل میں جیگزارش کروں گا کہ اس وقت خود وہ حلقے جنہوں نے امرجنسی یا پی سی او کے نفاظ کیا ہے وہ خود کنفیوزڈ ہیں بڑی حد تک اور ان کا سب سے بڑا دھنڈورچی جو ملک قیوم کی صورت میں ہمارے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے وہ دھنڈورچی جب ہر روز بدل بدل کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے امرجنسی سب سے پہلے نافذ کی گئی اور اس کے تحت اس نے مشرف نے آرمی چیف کے طور پر تمام کے تمام آئین کو ہیلڈی نبینس قرار دے دیئے سبسیکونٹ ایکٹ کے طور پر پی سی او نافذ کیا گیا اور پی سی او میں میں نے ایک برک اٹ کیا ہے کہ آٹھ وجوہات بتائی گئی عدلیہ کے حوالے سے دو وجوہات بتائی گئی امن و امان کے حوالے سے اور ایک وجہ بتائی گئی معاشی حالت کے حوالے سے اس میں سیلیکٹڈ پورشن آف دی کانسٹیوشن کہا گیا کہ یہ ان پہ اوپر عمل درامت نہیں ہوگا باقی آئین کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہا کبھی یہ جا رہا ہے کہ آئین موتل ہے کبھی کہا جا جا رہا ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹ موتل ہے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر دیا گیا ہے فریڈم آف سپیچ سسپینڈڈ ہے فریڈم آف ایسوسییشن سسپینڈڈ ہے کہ ایک گورک دھندے میں قوم کو ڈال دیا گیا ہے گورک دھندے کی بات کو ہم لے کے چلتے ہیں میڈیا کی طرف اور مشتاق مناس سے پوچھتے ہیں سیاسی منظر نامے کو بہت عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں مشتاق ہر مارشل لوگ کا ایک سائیکل ہوتا ہے اور سائیکل بڑا سیدھا سا ہے کہ مارشل لوگ لگتا ہے آئین عمومی طور پر عملا جو ہے ابروگیٹ ہو جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ہیلڈ این ای بینس یا سسپینڈڈ ہے اس کے بعد کچھ وقت ایسا گزرتا ہے کہ جب پی سیو کے تحت یا ہیل ایف او کے تحت ایک معاملہ چلائے جاتا ہے پھر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے امینڈمنٹ رکھی جاتی ہے انڈیمنٹیز لی جاتی ہیں زیاو لاک صاحب نے یہ کام کیا آٹھویں ترمیم کے ذریعے جنرل پرویز مشرف نے یہ کام کیا سترمی ترمیم کے ذریعے جو انہونی کیا جنرل پرویز مشرف نے وہ یہ کہ جب ان کا دور ختم ہو رہا تھا اس وقت ایک اور کو کر دیا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والی اسمبلی کے سامنے اٹھارمی ترمیم رکھی جائے گی ان تمام معاملات کو تیہ کیا جائے گا جو اس طریقے سے تیہ کیا جائے گا جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم جو ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتی ہے وہ منظور نہیں ہوگی اگر تو طلع صاحب معاملہ ان کے ہاتھ میں رہا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل بردی اتار رہے ہیں آرمی چیف کو ادھا چھوڑ رہے ہیں اور پرسو سیویلین پریزیڈنٹ کی ایسی ایسی حل پھٹائیں گے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جتنا بھی باجبروت قسم کا اور طاقتور اور بڑا ہی معاملہ فہم جب جو آرمی چیف جب نہیں رہتے اس کے بعد ان کے جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے شکار والے دانت جب نکل جاتے ہیں وہ وردی جس کو وہ اپنی خال کہتے ہیں وہ جب ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے اور وہ خال کسی اور کے جسم کے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر طاقت کا سرچشمہ وہ دوسری ذات ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر مارشلہ تو لگایا جس طرح لگایا سکندر مرزا نے اور پھر ایوب صاحب تھوڑی دیر کے بعد آگئے اور انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں اور ساری زندگی پھر انہوں نے لندن کے ایک ہوتل میں منیجری کی اور ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی اور پھر پتہ بھی چلا کہ ان کی قبر کی در ہے تو یہ ایک اگر تو ان کے ہاتھ میں سارے معاملات انہوں نے اسی طرح طے کیے کہ وہ اسی طرح ایک جالی الیکشن کروائیں گے اس الیکشن کے بعد پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کو بانمتی کا ایک کمبہ کٹھا کیا جائے گا پھر ایک حکومت بنائے جائے گی پھر ایک حکومت کے ساتھ جو ایک باہر دڑا رہ جائے گا اس کو ساتھ ملا کر کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹس لائے جائیں گی پلیننگ تو ان کی یہی ہے ایکشن ریپلے کرنا چاہتے ہیں دوہزار دو کا لیکن میرے خیال میں زمینی حقائق تبدیل ہو گئے اب شاید اس طرح سے کرنا سکیں اور شاید اس طریقے سے ان کی سروائیول بھی نہ ہو سکے میڈیا کی آزادی کا نعرہ لگاتے رہے نو سال کے بعد آٹھ سال کے بعد اس میں بھی وہ ایک طرح سے تو آپ کے خیال میں جنرل پرویز وردی اتارنے کے بعد جنرل پرویز مشرف کے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کام کر سکے جو دوہزار دو کے لیکشن کے بعد انہوں نے کیا میں کہتا ہوں اس بارے اگر وردی بھی ہوتی تو شاید اس طرح نہ کر سکتے کیونکہ اب حالات پانچ سال کے بعد ان کا ایکشن ریپلے جو ہے وہ ڈراما دوبارہ یہ فلم اس سینمے میں نہیں چل سکتی تھی اس لیے کہ جو فلم دیکھی ہوئی ہو وہ دوبارہ ہیٹ نہیں ہو سکتی اور لوگوں نے پتھر مارنے آخر میں لوگوں نے احتجاج کرنا ہے ابھی جو نواز شیف صاحب بھی آئے ہیں بینری بٹو بھی آئے ہیں جو مردی کہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہیں کٹھے ہو لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام پلٹیکل پارٹیز جن کو اٹلیسٹ پبلک کی بات جن کو ہے وہ اکٹھی ہوں گی اور جرم مشرف کی راہ برکا کرنا